نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز اور ورلڈ کپ سکارڈ میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے اور اس بات کا کب اعلان کیا جائے گا سیلیکٹرز نے سر جوڑ لیے ہیں کاکول ٹریننگ سنٹر میں کومیک ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے جس میں وہ فٹنس پر کام کر رہے ہیں وہی پہ کپتان کے ساتھ یعنی باور آزم کے ساتھ مشاورت کے لیے سیلیکٹرز نے سر جوڑ لیے ہیں اور سیلیکٹرز نے جو مشاورت کیا ہے دو سے تین مرلے ہو چکے ہیں اب فائنل مرلہ جو چل رہا ہے کہ کون کون سے کھلاڑیوں کو شامل کیا جانا چاہیے اور کون کون کو ریسٹ دیا جانا چاہیے ذراعہ کے مطابق 18 کا سکارڈ اعلان کیا جائے گا جن میں سے ورلڈ کپ کے لیے پندرہ کا اعلان کیا جائے گا لیکن نیوزیلینڈ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے 18 کا سکارڈ اعلان کیا جائے گا جس میں سے جو اس کے پرفارمز ہے پی ایس ایل کے پرفارمز کے ساتھ ساتھ جو قومی کھلاڑی جو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز میں جو پانچ ٹی میچوں کی ٹوینٹی سریز تھی ان میں شامل تھے ان کو بھی شامل کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صادق کپتان ہے ٹی ٹوئنٹی کے ٹیم کے شاہین شاہ افریدی اس کے حوالے سے اور نسیم شاہ کے حوالے سے تھوڑی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں کہ انہیں نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں آرام دیا جانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا انہیں آرام دیا جاتا ہے یا نہیں ہے اس بار پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کھلاری جنہیں زیر غور ہیں جن کو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اور وائن کپ سکورڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے ان پر نام میں شامل ہیں کپتان باور آزم آفکورس اس کے ساتھ سائم ایوب محمد رزوان سابزادہ فرہان سلمان علی آگا افتخار احمد آزم خان شاداب خان اسامہ امیر شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ عماد عصیم محمد آمیر زمان خان عثمان خان وسیم جونئر عرفان میازی اور عباس افریدی کے نام زیرے ہو رہے ہیں جبکہ فخر زمان کو جو ہاتھ کی انجری ہوئی تھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو کہ ہارس روپ ہے وہ کندے کی انجری کی وجہ سے ان کا ابھی ریہائپ جاری ہے اب یہ وہ نام ہے جو اٹھارہ نام جن کو جو زیرے غور ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی سکورڈ میں اور وائلڈ کپ کے سکورڈ میں بھی لیکن شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کے حوالے سے سہین شاہ افریدی کو جس مقصد کے لیے کپتانی سے ہٹایا گیا تھا اسی مقصد کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو پانچ میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے اس میں انہیں پورے میچ نہیں دیا جائیں گے بلکہ دو میچ کھلائے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ کے ساتھ بھی ایسے ہونے چاہ رہا ہے کہ انہیں بھی آرام دیا جائے گا بلکہ دو میچ کھلائے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایرلینڈ کے خلاف سیریز ہے نیکسٹ منت اور اس کے آگے اسی کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے خلاف بھی ٹی ٹوئنٹی سیریز ہے اور ونڈے سیریز ہے اس میں بھی دونوں کھلاریوں کو آرام دیا جائے گا بیٹس مینوں کو تو پورا پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا خود پرفارم کریں اور فارم کو بحال رکھیں اور ساتھ میں جا کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے کھیلیں اور اچھا پرفارم کریں لیکن بولرز کو آرام دیا جائے گا کیونکہ ان کی انجری کے مسائل ہوتے ہیں ان کا ورک لوڈ کو منج کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے شاہین شاہ فریدی کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا اور اسی وجہ سے انہیں آرام دیا جانے پر باتیں بھی ہو رہی ہیں جو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوگی پانچ پیچو پر مشتمل اس میں سے اٹھارا کا سکارڈ ایلان کیا جائے گا جبکہ ورلڈ کپ کے لیے پندرہ کا سکارڈ ہوگا انہیں اٹھارا میں سے جو کھلاریوں ہوں گے انہیں کو پندرہ میں سیلیکٹ ہیا جائے گا اور انہیں جو کوئی امید ہے عماد وسیم محمد آمر کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بابا رازم نے کہا ہے کہ میں کپتان بنا ہوں تو ان دونوں کھلاریوں کو میں شامل کروں گا اپنے سکارڈ میں کیونکہ انہوں نے بورٹ کا ان کے ساتھ بات ہوئی تھی اور انہوں نے ہی ورلڈ کپ کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لیا ہے تو ان کو ورلڈ کپ ضرور سکارڈ میں شامل کیا جائے گا یہ دونوں پلیئر ایسے ہیں جو پرفارم کر سکتے ہیں میچ وینر کھلاری ہیں عماد وسیم اور محمد آمر تو عماد وسیم اور محمد آمر تو شامل ہو گئی ہوں گے اور ساتھ میں عثمان خان کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آئیں کہ وہ بھی ورلڈ کپ سکارڈ میں شامل ہوں گے اور ضرور ہوں گے لیکن جو بولرز ہیں اس کے حوالے سے جیسے کہ فخر زمان کا ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ وہ ورلڈ کپ میں شامل کیا جاتا ہے یا نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہارس روک کا بھی کوئی ابھی کنفرم نہیں ہے ایک تو ان کی انجری کا ریہائب چل رہا ہے جبکہ فخر زمان کی ہاتھ کی جو انجری ہے وہ ان کا جیسا لیا جا رہا ہے یہ تھی وہ آج کی جو خبر اور جو اہم سوال ہے کہ کب ٹیم کا اعلان کیا جائے گا ٹی ٹوینٹی سریز جو کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے اس کا کب اعلان کیا جائے گا تو سرائے کے مطابق آئندہ تقریباً ایک سے دو روز جمعے سے پہلے پہلے تک ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا اور قومی ٹیم نو طریق تک کاکول ریننگ سنٹر میں فٹنس پر کام کرے گی اس کے ساتھ اگلے دن اید ہونے کی وجہ سے واپس آ جائیں گے اور پھر کیمپ کو جوائن کرے گا چودہ طریق سے قومی ٹیم ہوتل میں مینجمنٹ کو جوائن کرے گی جہاں سے نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی آ جائے گی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم تین میچ راولپنڈی میں کھیلے گی اور دو میچ لاہور میں کھیلے گی اب تک کی یہی اپ ڈیٹ ہے تمام اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اللہ حافظ